اسلام علیکم آل فرینڈ تو کیا آپ لوگ بھی اس طرح کی یعنی کہ ٹیکسٹ سٹوری والی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے تو میں آج آپ کو ایسا ہی طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اس طرح کی کلر فل یعنی کہ ٹیکسٹ ویڈیو بنا پائیں گے ٹیکسٹ سٹوری والی ویڈیو بنا پائیں گے جیسا کہ آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی تو آپ اس طرح کی سٹوری کریٹ کر پائیں گے خود سے ہمیں انتہائی آسان طریقہ ہے آپ مکمل ویڈیو واش کریں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ بھی بہت اچھی اس طرح کی ٹیکسٹ سٹوری کریٹ کرنا سیکھ جائیں گے آپ کو دو ویڈیوز میں بھی بتایا ہے اس میں میں نے یہ اس طرح کی یعنی کہ شائننگ سٹوری کریٹ کرنا آپ کو نہیں سکھایا میں نے صرف عام سٹوری کریٹ کرنا سکھایا ہے تو اس طرح بھی آپ کا بہت اچھا ریسپونس رہا ہے تو تو یہ بھی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو جیسے بہت پسند آئے گے تو آپ اس طرح کی شائننگ سٹوری خود سے کریٹ کر پائیں گے کی اور مکمل آپ باش کر لیں گے ویڈیو کو یعنی کے مکمل دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی مرتبہ دیکھنی پڑے کردھ گی اور دوبارہ دیکھنی کوئی ضرورت نہیں آپ ایک ہی مرتبہ میں سیکھ جائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے ایسے سٹوری کریئٹ کرنی ہے تو ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تو چینل پرنا ہے تو کائن لی سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو آپ نے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس طرح کی سٹوری کریئٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے کائن مارسٹر کو اپن کر لینا سولہ بھائی نو پر پریس ہے تو آپ نے کریئٹ پر کلک کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پر کوئی بھی بیک گراؤنڈ لے لینا ہے تو اس جیسے سٹوری بنانے کے لیے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بلیک بیک گراؤنڈ ہی لگانا ہے یہی آپ کی سٹوری میں اچھا لگے گا اور خوبصورت لگے گا ورنہ آپ کا کوئی اور دوسرا بیک گراؤنڈ ہوگا تو اس میں نہ تو اچھی شائننگ آئے گی اور نہ ہی خوبصورت سٹوری بنے گی تو آپ نے بلیک بیک گراؤنڈ کو ہی سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے عام سٹوری جیسے بھی آپ نے بنانی ہے مکمل عام سٹوری جیسے بنا میں نے آپ کو دو ویڈیو میں بتایا ہے اسی طرح آپ نے بنا لینی ہے اور اس کے بعد ہی باقی آپ کام کریں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ نے بھی ویسے ہی کتنا ہے تو آپ نے یہاں پر آپ کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیکسٹ پر جانا ہے تو آپ پہلے ٹیکسٹ لکھیں گے تو اس میں شائننگ آئے گی تو آپ نے سٹوری کرنی ہے تو آپ نے پہلے سٹوری جو بھی ہے میں نے دو ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ ایک میں یعنی کہ کوپی کیسے کر سکتے ہیں اور دوسری میں بتایا ہے کہ آپ یعنی کہ آپ بولتے جائیں گے اور آپ کا کائن ماسٹر لکھتا جائے گا تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں آپ کے علمے اضافہ ہوگا تو لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کوپی کر کے کیسے لانی ہے اپنی سٹوری تو تو یہاں پر ہمیں ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جیسے جیسے کسی بھی اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو آپ نے گوگل کیپ اس کا نام ہے آپ نے کیپ نوٹسرس کو اپن کر لینا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے پروڈیکٹ مل رہے ہوں گے تو میں نے اس پر بھی پہلے چھوٹی سی ویڈیو بنا دیا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہاں دیکھیں یہ ایک میں نے ایمیج لگائی ہوئی ہے اس میں تو اس نے اسے مکمل ٹیکسٹ میں تبدیل کر دیا تو ہم اسی ٹیکسٹ کو اٹھائیں گے اور وہاں پر پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں نیچے ہم یہ والا ٹیکسٹ ہے تو اسے اٹھا سکتے ہیں تو اگر میں آپ کو مکمل بیت آنے لگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس میں صرف مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکسٹ سٹوری میں شائننگ یعنی کہ خوبصورت کلر سٹوری کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اس کا مین مدہ یہ ہے تو میں آپ کو صرف یہ ہی سکھاؤں گا تو آپ نے دو تین ویڈیوز پہلے ہیں میرے چینل پر موجود آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے جو بھی آپ کو یعنی کہ آپ کی سٹوری کا پارٹ ہوگا اسے آپ نے اس طرح سے کاپی کرنا ہے اور ایک ہی یعنی کے وقت میں ساری سٹوری کو آپ نے کوپی نہیں کر لینا یہ آپ کو تنگ کرے گی اور کائن ماسٹر میں نہیں یعنی کہ جائے گی تو آپ نے چھوٹے چھوٹے پارٹ کو لے جانا ہے جو آسانی سے وہاں پر لگ جائیں تو آپ نے یہاں کوپی پر پریس کرنا ہے تو آپ کی سٹوری کوپی ہو گئی تو آپ نے یہاں پر اب اپنے کائن ماسٹر میں آ جانا ہے تو یہ دیکھیں آپ کی سٹوری کوپی ہے تو آپ نے یہاں پر پریس کر دیا تو یہ دیکھیں ساری کاپی سٹوری آپ کے سامنے اس طرح سے آگئی تو اب آپ نے یہ دیکھیں ایک نیچے چھوٹا ایرو نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ تو یہ یعنی کہ آپ کے چھوٹی چھوٹی لائنوں میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کٹ لگا دیا یہاں پر بھی ایک کٹ لگا دیا اور اسی طرح آپ نے مکمل سٹوری میں اس طرح سے کٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی کٹ لگا دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے آگئی تو یہاں اوکے پر پریس کر دیا تو آپ کی کچھ سٹوری اس طرح سے آگئی تو آپ نے فونٹ پر جانا ہے اور یہ دیکھیں مائی فونٹ میں آپ کو یہ پلس والا ایک نظر آرہا ہوگا آپ میری فونٹ والی ویڈیو دیکھ لیں کہ فونٹ یعنی کہ ڈاؤنلوڈ کیسے کرنے ہیں تو آپ کو سمجھ لیک جائے گی اور یہاں پلس پر جا کر آپ فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں کوئی بھی فونٹ یعنی کہ جو خوبصورت مجھے لگتا ہے میں وہ لگا دیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ کی سٹوری آ جائے گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے اس میں فونٹ ایڈ کر دیا تو اب یہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ نے یعنی کہ آپ کو کیپ نوٹس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا وہ آپ کی ایمیج کو ٹیکسٹ میں کنوارٹ کر دیتی ہے وہ اپلیکیشن تو آپ کی ایمیج پر کچھ بھی لکھا ہوا ہے یا آپ نے کس دیوار پر لکھا دیکھا ہے تو آپ اسے بھی اس طرح سے بدل سکتے ہیں آپ اس سے سٹیٹس ویڈیو بنا سکتے ہیں مکمل کا یعنی کہ ٹیکسٹ سٹوری بھی بنا سکتے ہیں جو میں بھی آپ کو سکھانے والا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ چھوٹا سا ہمیں ہم نے ایک یعنی کہ پارٹ سٹوری کا لے لیا ہم اس میں ایمیشن ایڈ کریں گے تو یہ آپ کو کی نظر آ رہی ہوگی اسے پریس کرنا ہے اسے اینڈ پر کر دینا ہے پہلے یہاں پر رکھیں اسے نیچے کر لیں یہاں پر اور یہاں اینڈ پر کر کے اسے اوپر بھگاتے جائیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اینیمیشن ایڈ ہو گیا یہ دیکھیں تو جیسے ہی آپ اس کی لیندھ بڑھاتے جائیں گے تو اس کی سپیڈ کم ہوتی چلی جائے گی یعنی کہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کی لیندھ کو بڑھا دیا تو اس کی سپیڈ یہ دیکھیں کتنی آہستہ ہو چکی ہے تو آپ نے اسی ٹیکسٹ کو اس طرح سے ڈپلیکیٹ کرنا ہے اور پھر اسی کو آپ نے ایڈیٹی میں لے جانا ہے یعنی کہ یہاں ایڈیٹ کا اوپشن ہے اور نیکسٹ سٹوری کو فونٹ بھی اس پر لگا ہوا ہے نیکسٹ سٹوری کے پارٹ کو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جو پہلے یہاں پر لکھا ہوا تو میں نے اسے کٹ کر دیا تو اب یہ نئی سٹوری کا پارٹ ہے تو یہ دیکھیں اس پر فونٹ بھی لگا ہوا ہے تو یہ آ گیا تو ہم نے اس میں بھی کٹ لگا دینے ہیں یہ میں آپ کو عام سٹوری کریٹ کرنا سکھا رہا ہوں وہ شائننگ تو میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا اس لئے بہت شورٹ طریقہ بتا رہا ہوں ورنہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا تو آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لیے اس کے پاس یہ دیکھیں اب میں نے اسی والی لیئر کو کیوں ڈپلیکیٹ کر کے اسے ڈیل کیا تھا اس کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ان دونوں کی یعنی کے لیندھ اس طرح برابر ہے کہ آپ یہ دیکھیں اتنی ساتھ ساتھ بھی ہوں گی تو یہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی کے ٹیکسٹ نہیں چڑے گا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے چلے گا جیسے کہ جڑا ہوا تھا تو اس لئے میں نے ان دونوں لیئرز کو لیا تھا تو آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہو کہ آپ نے اس طرح سے مکمل سٹوری کو کریئٹ کرنا ہے آپ نے اس سٹوری کو اس طرح سے لکھتے جانا ہے اور بلیک بیک گراؤنڈ پر اگر آپ یہاں کچھ لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے کینڈل لگائی تھی تو آپ کینڈل بھی لگا سکتے ہیں آپ گرین سکرین ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پھر ایمیج ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر گرین سکرین فلیم کا جو ہوتی گرین سکرین اگلہ کام سٹوری مکمل کریئٹ کرنے کے بعد بتاؤں گا یعنی کہ سٹوری یہاں پر مکمل بنا لوں گا اس پر شائننگ کیس طرح سے لانی ہے اور وہ ساری یعنی کہ کلر کیسے آئیں گے وہ میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا آپ سٹوری بنا لیں یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے مکمل سٹوری کریئٹ کی ہے آپ نے بھی اس طرح سے مکمل سٹوری کو ایک مرتبہ کریئٹ کر لینا ہے صرف یعنی کہ بنا لینا ہے اس کے بعد اس پر ایڈیٹنگ ہم کریں گے اور اسے ایک پروفیشنل سٹوری میں بدلیں گے تو وہ تو بات کا کام ہے لیکن آپ نے اس طرح سے سٹوری کو مکمل کریئٹ کر لینا ہے صرف یہ دیکھیں تو جب آپ اس طرح سے سٹوری کو کریئٹ کر لیں گے اور آپ نے اس کے بعد لیئر پر جانا ہے ایفیکٹ پر جانا ہے اس کے بعد آپ کو ایفیکٹ میں ایک ملے گا سپیرل بلار تو آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا اس آئیکن پر پریس کر کے اگر آپ کے پاس یہ والا کائن ماسٹر نہیں ہے جس میں کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو یہ والی ویڈیو موجود نہیں ہے وہ دوسرے کائن ماسٹر والی موجود ہے تو آپ اس سے بھی کائن ماسٹر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ والا وہ فرجن نہیں ہوگا تو میں اس پر ویڈیو مزید بنا دوں گا تو آپ نے سپیرل بلار پر پریس کرنا ہے یہ دیکھیں پیچھے آ جائیں اور اسے اس طرح سے یعنی کہ بڑا کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو اب یہ مکمل اس پر آ جائے گا آپ کے مکمل ٹیکسٹ پر یہ آ جائے گا تو آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے ریڈیس کو صفر یعنی کہ ایک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئیلٹی کو یعنی کہ دس پر کر دینا ہے زوم آؤٹ کو آپ نے صفر کر دینا ہے تو اب اس کی اتنی سیٹنگ کرنے کے بعد کچھ آپ کو اس طرح کا ریڈیسٹ ملے گا ہم اسے مکمل سٹوری پر بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ آپ کو اس طرح کا ریڈیسٹ ملے گا یہ دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹیکسٹ کھان گیا تو ٹیکسٹ بھی بہر آئے گا تو آپ نے اس طرح سے اب یہ کام کرنے کے بعد آپ نے جو جو جہاں پر ٹیکسٹ کھڑا ہے صرف یہاں پر جانا ہے ٹیکسٹ پر اسے ڈپلیکیٹ کر دینا ہے ہر ٹیکسٹ کو آپ نے اسی طرح ڈپلیکیٹ کر دینا ہے جو جس نمبر پر ہے اسے اسی نمبر پر ہی ڈپلیکیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈپلیکیٹ کر لینا تو آپ کو یہ دیکھیں شائننگ نظر آ رہی ہوگی تھوڑی تھوڑی تو آپ نے یہ جو آپ کو انیبل زوم آوٹ کا افشن مل رہا ہوگا اسے ایک پر پریس کر دینا ہے تو یہ پھر آپ کی شائننگ یعنی کہ آپ کی سکرین کی طرف باہر آئے گی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سینٹر وائی کا آپشن تو آپ اسے سیمیٹک اراؤنڈ رکھ سکتے ہیں یا کم بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کو وائی ایکسز کے بارے میں تو پتا ہوگا تو آپ نے اس طرح سے یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو اب آپ نے اس میں یعنی کہ کلر یعنی کہ گریڈنگ جیسے ہوتی ہے کلر ایڈ کرنا ہے تو آپ نے دوبارہ سے لیئر پر جانا ہے ہینڈ رائٹنگ پر جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلر کا اوپشن میں بڑھا ہوگا آپ کوئی بھی یہاں پر کلر سیلیکٹ کریں اور آپ نے اس طرح سے یعنی کہ یہ ہم سے گلتی ہوگی آپ نے اسے ریز کر دینا ہے یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر بریش سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی رینج بھی بڑھا دینی ہے اور اس طرح سے لگاتے جانا ہے نشان اس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا سا فاصلہ درمیان میں رکھ کے آپ نے اس طرح سے لگاتے جانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی امیج ہے جس میں یعنی کہ یہ مکمل رنگ ہے تو آپ اسے بھی استعمال کر پائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پر درمیان میں کوئی رکھنا چاہتے ہیں کلر تو اس طرح سے لگا دیں یہ دیکھیں یعنی کہ شائننگ ہونی چاہیے آپ کے جو بھی آپ نے امیج اوپر لگانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس طرح سے بن گئے تو آپ نے اس طرح سے ہینڈ رائٹنگ کو بھی مکمل اس پر بڑھا دینا ہے اور اسے اب آپ نے بلینڈنگ کے اوپشن پر جانا ہے اور ملٹیپل پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی کچھ شائننگ اس میں آ گئی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور آپ کی سٹوری اس سے کتنی خوبصورت بن جائے گی تو یہ دیکھیں کر لینا آپ نے لیئر پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے بلیک کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں نے اسے بہت زیادہ بڑھایا ہوئے تھا تو آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے ہماری جو سٹوری تھی اس کا ٹائٹل تھا شیئر اور چوہا یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے بھی کچھ اچھا سا فونٹ دے دینا ہے یہاں فونٹ پر جائیں گے مائی فونٹ پر آپ کو آپ نے اگر ڈاؤن لوڈ کی کر لی ہیں فونٹ تو آپ کو فونٹ مل جائیں گے بہت سارے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آگیا اور اس پر بھی ہم نے اس طرح کا ہی کام کرنا ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پر ایک اور ہو گئی گھڑ بڑ اگر آپ اس میں تھوڑی سی جیسے کہ شائننگ آپ کی چینج ہو تھوڑی تھوڑی تو آپ نے اس کی پر پریس کرنا ہے یہاں تھوڑا سا آگے کر کے آپ اس کو اس طرح سے یعنی کہ اس طرح سے آپ نے چینج کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ شائننگ یہاں تک اور اس کے بعد یہ اس طرح اس سائیڈ پر ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ اس طرح سے اور یہ اس کے بعد بلکل ہی یعنی کہ نیچے ہو جائے گی اس طرح سے سے توب اب آپ باب جو آپ کے سامنے سین Quan Research وہ اس طرح سے شائننگ تبدیل ہو رہی ہے تو یہ میں نے پہلے آپ کو نہیں بطایا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چینج ہوگی آپ نے Small bin舞 practice میں اس طرح سے اینیمشن tylko ہے کی پر پریس کرنا ہے اس کے بعد اس طرح سے اس معل centre کرنا ہے یہ اس طرح سے پریس کریں گے تو اپس طرح سے شائننگھ اس کی 있으ٹرہ پر جائے گی اور میں میں دوبارہ مشکلی گا تو ویڈیو پہلے بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے تو میں آپ کو اینڈ والا سین بنا کر دکھا دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پر بھی سپرل بلر کا افشن استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آ گیا اور اسے اس طرح سے بڑھا دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اسے اس طرح سے نیچے کر لیں گے یہ دیکھیں آ گیا یہ سپرل بلر تو ہم نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں آپ کو بتایا ہے کہ ریڈیس کو آپ نے ایک کر دینا ہے بلکل یعنی کہ یہ سینٹر وائے کو آپ نے سیونٹی راؤنڈ رکھ لینا یا جتنا بھی آپ رکھنا چاہے تو آپ نے کوئیلٹی کو ٹین کر دینا ہے اور اینیبلز آؤ زوم آؤٹ کو آپ نے زیرو کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو امکمل سیٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے یہ شور طریقہ ہو گیا آپ آگے اس کو استعمال کر پائیں گے اس کی یعنی کہ سیٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کو ڈپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں شائننگ تو نیچے آگئی تو اب آپ نے یہ دیکھیں اب آپ اس پر یعنی پرس کر دیں وہاں بڑی یعنی کی لائن تھی آپ کو سپنئے نہیں آیا ہوگا تو آپ یہاں پر اس طرح سے آپ نے لے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے لانا ہے اس کے بعد آپ نیچے یہاں پر کر کے اس کے بعد یہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے شائننگ آگئی تو اس طرح سے کرنے کے بعد آپ اسے کلر دینا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح آپ نے ہینڈ رائٹنگ پر جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پریس ہے برش پر تو آپ اس طرح سے لگاتے جائیں یہ دیکھیں کلر چینج کر کے اس طرح سے آپ یعنی کے مختلف ڈیزائن میں آپ نے اس طرح سے لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اب ہم اس پر بھی ملٹیپل کا اپشن استعمال کر لیں گے بلینڈنگ میں جائیں گے ملٹیپل کریں گے تو اس طرح سے یہ بھی سین کچھ آپ کو دیکھنے کے لیے مل گیا تو اگر آپ اس میں اینیمیشن چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر جانا ہے کی پر پریس کرنا ہے پہلی والے اپنے ٹیکسٹ میں یہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک پلس لگا دینا ہے اور یہاں پر درمیان میں پلس لگانا ہے اور اسے تھوڑا سا اس طرح سے بڑا کر لینا ہے تو اس طرح سے اینیمیشن ایڈ ہو جائے گی دوسرے والے کو آپ نے کٹ کر دینا ہے جسے ہم نے ڈبلیکیٹ کیا تھا اسے دوبارہ سے آپ نے یہاں پر جائے کر لینا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اینیمیشن تو اس کے کلر نہیں ہے تو آپ نے ہینڈ رائٹنگ کو پرنگ ٹو فرنٹ پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہاں کینڈل کا کینڈل دکھائی دے رہی تھی تو وہ میں نے کچھ اس طرح سے کریٹ کی تھی یہ دیکھیں میں نے میجز میں جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک کینڈل کی ایمیج ڈاؤنلوڈ کی تھی تو اس کو میں نے کروک کر لیا تھا اس طرح سے اس طرح سے اور اس کی یہ جو آپ کو یعنی تھوڑی سی نظر آ رہی ہوگی روشنی اس کو بھی ہم نے کٹ کر دینا ہے اور کروما کی پر جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آگئی تو آپ نے اسی یہاں پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے میڈیا میں جانا ہے اور یہاں پر ایک گرین سکرین ڈاؤنلوڈ کی تھی میں نے یعنی کہ چمنی والی جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے تو وہ میں لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ گرین سکرین آگئی اس طرح سے تو میں اس کی فائس بند کر دیتا ہوں بلکل فائس میں نے اس کی بند کر دی اور اس کے بعد آپ نے اس کی گرین سکرین کو غائب کر دینا اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ ہمیں اس طرح سے تنگ کرے گی تو ہم نے اسے تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے اور اسے ہم نے برنگ ٹو فرانٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کینڈل کتنی اچھی آگئی تو اب امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی تو میں نے آج آپ کو انتہائی امپورٹنٹ چیز بتائی آپ اس سے مختلف سٹوریز کریٹ کر کے یعنی کہ ایک خوبصورت سٹوری بنائیں گے اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے تو آپ کی سٹوری ضرور وائرل ہو جائے اور آپ اس طرح کی سٹوری کریٹ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر پائیں گے میں نے ابھی ابھی آپ کو مکمل طریقہ اس کا بتا دیا کہ آپ کی اس طرح سے کریٹ کر پائیں گے اور میں نے آپ سے ایک چیز بھی نہیں چھپائی آپ کو مکمل طریقہ کار اس کا بتا دیا ہے کہ آپ بھی اس طرح کی کریٹ کر پائیں گے ویڈیو تو ویڈیو کافی لمبی تھی لیکن آپ کو مزا آیا ہوگا دیکھنے میں انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو ایک انوکی چیز بتائی ہے جو یوٹیوب پر آپ کو کسی نے بننا ہی بتائی ہوگی تو چینل پڑھنا ہے تو کوئنٹی سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں تو آپ نے ویڈیو کو تو ضرور لائک کرنا ہے میں نے آپ کو بہت اچھی انفارمیشن اس ویڈیو میں دیا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو آپ کو میری اگلی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور ایسی ہی انفارمیٹیو ہوں گی تو آپ کو ان سے بھی فائدہ ہوگا آپ کو یعنی کہ ضرور بتایا ہوگا ویڈیو کو دیکھنے میں تو ملتے ہیں ایسی کسی اور انفارمیٹیو میں تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کا سمپل سا کام تھا تو میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں ویڈیو کے بعد یعنی کہ ویڈیو تو میں نے آپ کو مکمل بتا دیا اور ویڈیو ایک قسم سے ختم ہو چکی ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے مکمل اپنی سٹوری کو کریٹ کرنا ہے یعنی بنا دینا ہے اس کے بعد اپنے اس پر سپیرل بلار کا اوفشن جو ہے لگانا ہے عرس کے بعد آپ نے سیڈنگ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اُس کے بعد آپ نے ہر قسم کو یعنی کہ این کے ڈبل کردینا ہے جس پر سپیرل بلار آپ نے لگایا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے ہینڈ رائٹنگ میں جانا ہے اور جیسے میں نے آپ باتایا اوپر کلر یعنی في لگا دینے 왜� 이게 لڈیو سے بھی آپ被ا تیڑے میڑے کر کے لگانا چاہے ہیں آپ لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ نے بلینڈگ میں جا کر ملٹیپل پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے شائننگ یعنی کہ آنی سپارٹ ہو جائے گی اور ایک خوبصورت سین آپ کے سامنے بن کر آئے گا آپ اس میں انیمیشن ایڈ کرنا چاہیں گے سپرل بلر میں تو آپ یہاں پر کی پریس کر کے کر سکتے ہیں تو آپ چینل پر نائے تو کوئنٹی سبسکرائب کر دیں پھر سے آپ نے ایک ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو دوست کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ